اسلام علیکم جناب ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ اب نون لیگ والے بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ نون لیگ والے ووٹ کو عزت دینے والا بیانیاں تو ختم ہو گئے یہ پتہ کون کہہ رہے یہ جناب صاحب ہمارے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یو دی بھائی کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ کی عزت یاد آگئی یاد ہے کتنا ہستے ہوتے تھے نون لیگ پہ یاد ہے تو جناب صاحب یہ ہوتا ہے کیسے وہ میم نہیں ہے منٹ میں حالات پلٹ گئے سب کچھ پلٹ گیا اوہ مجھے مارو بس یہ وہی والا حال ہوئے مجھے مارو سب کو مارو ووٹ کو عزت یاد آگئی ہے پہلے تو ایک پیچ پہ سیم پیچ پہ باجوہ جیسا کوئی وزیر وہ ساری وزیر آزم کہنے لگا تھا آرمی چیف نہیں دیکھا یہ اتنا جمہوریت پسند ہے بہت شدید جمہوریت پسند تھا اتنا جمہوریت پسند تھا کہ وہ جو ان کے ساتھی تھے جو دوسری پارٹی والے تھے کوئی لیشن میں تھے ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے تو جناب صاحب اتنا شدید یہ قسم کا جو تھا نا جمہوریت پسند تھا اب ووٹ کو عزت دینا یاد آگئی ہے عوامی طاقت پہلے فرم ٹاپ ٹو بوٹم اسٹیبلشمنٹ عدلیہ بیوریکریسی کے بندے شامل کروا کے سوشل میڈیا کے لوگ شامل کروا کے کیا ایک جو ہے نا آپ کے سامنے ایک آئیٹم پیش کی گئی عمران خان کی صورت میں اور اب ووٹ کو عزت دو میں اسی ویسے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں بات بلکل ٹھیک ہے اب جو باتے کہہ رہے ہیں کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں لیکن تکلیف ہوتی ہے ان کے موں سے جب نکلتی ہیں باتیں کیونکہ یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ہر گھٹیا کام کیا ہوا ہے کان خان کو دیکھتے تھے جو ای آر وائی کو دیکھتے تھے وہ کیا ہے وہ سارے بھول گئے کیسے دوسرے کو سائیڈ لائن کر کے اس کی عظمت کے منار بنایا جاتے تھے آرمی کی تعریفیں کی جاتی تھیں ہر لحاظ سے آج ووٹ کو عزت آگئی باہر نکلو آٹھ فروری کو ووٹ ڈالنا ہے یہ کرنا ہے کچھ نہیں ہونا بھائی جان میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ بھی دیں وہ تو ویسے آرمی نے کیونکہ ان کو اب فیز آؤٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ بھی دینا تو یہ پھر بھی نہیں جیتتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں اتنی محنت کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کی الیکشن کمیشن کی ہر طرح سے اتنی محنت کے بعد بھی جب ان کو سمپل مجوریٹی نہیں ملی تو اب کہاں سے ملے گی اب جلسے تو بڑے ہو رہے ہیں نون کی اور ہوا بھی ہے نون کی سب کو پتہ ہے ایوری باڈی نوز کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے پر یہ سلسلہ اگر نہیں رکے گا تو پھر یہ اسی طرح ہی ہوگا کہ دوسری پارٹی آئے گی وہ کہے گی جس کے ساتھ برا ہوئے وہ کہے گی ووٹ کو عزت دو اور جو دوسری پارٹی آئے گی وہ کہے گی جوتے کو عزت دو وہ جو وارڈا صاحب نے جوتا پکڑا ہوا تھا نا یہ ایکچلی عمران خان جوتے پکڑنے کا عادی ہے اسے پتہ ہے کہ یہ ووٹ کی عزت نہیں ہے یہ سامنے بیانیاں تو لے آئے ہیں اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ بعد میں انہوں نے دھاندلی کا رونا رونا ہے یہ تیار ہے پلٹا تو منٹ میں کھا جاتے ہیں نا بے شرمی سے پلٹا کھانا یو ٹرن کھانا تو آپ کے مہاتمہ نے بتایا ہوا ہے نا تو وہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہوگی تو یہ آپ دیکھتے جائیں کہ اب آدنے والے دنوں میں ہوتا کیا یہ ووٹ کو عزت جو ہے نا یہ آٹھ فروری تک ہوگی جو ہی ریزلٹ آنا شروع ہوں گے نا تو پھر آپ دیکھئے گا اور نکلنا وکلنا کسی نہیں نہیں ہے ممی ڈیڈی کلاس ہے سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے اور نہیں نکلے گی میرے ایون کے کہنے کے باوجود جہاں بڑے بڑے لوگوں کے کہنے کے میں تو سائے سے بات ہے کچھ نہیں ہوں میرے بڑے بڑے لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ ممی ڈیڈی کلاس ہے یہ ان کے لیے ایک فیشن سیمبل ہے امراند خان ایک آئیکن ہے ایک کرش ہے بیٹی کے لیے بھی کرش ہے اس کی ماما کے لیے بھی کرش ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے الیکشن کے کیا میکنیزم ہے کیا اس کے جو ایکسز ہیں کیا طریقے کار ہیں کیا موڈس اوپر انڈی ہے ان کے لیے نا ایک ڈانس پارٹی ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کا سارا سسٹم جلسے ہوگے ڈانس پارٹی ہوگے تو اب تو ویسی ڈانس پارٹی ختم ہو جائے گا کیونکہ لوگوں نے جو ہے نا امران خان تو ہونا نہیں ہے تو اہمی گھر میں ہی دو تین سٹپ مار کے جو ہے نا یہ اپنا دل خوش کر لیں گے یہ ختم ہے سب کچھ اور انشاءاللہ ختم ہو جائے اور اللہ کرے ختم ہو جائے کوئی اسٹیبلشمنٹ گاند نہ مارے اب اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں تو فیز آؤٹ کریں ابھی آپ دیکھئے گا اول تو ایک میں سوچا تھا وہ کرنے کا کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ شاید نیکسٹ ہی ہو کہ کون کون امران خان کی جو ہے نا سیاست ختم ہونے پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا یہ آٹھ فروری کے بعد پتا چل جائے گا اگر کوئی جیت بھی گیا تو وہ کیسے اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے بھائی جن دوسروں نے جو پیسے لگائے تھے نا امران خان کو بھی جو پیسے دیئے تھے نا اپنی انویسمنٹ کے لیے دیئے تھے اب کوئی بھی انویسمنٹ اپنی ضائع انہیں نہیں دے گا یہ سارے کے سارے پیسے کی گیم ہے امران کے لیے بھی پیسے کی گیم تھی اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ بھی پیسے کی گیم ہے پاغل پتا کون بن رہے ہیں اس بیچارے کو یہ بھی نہیں احساس ہے اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جس نے آپ کو یوتھیا بنائیا نا سوشل میڈیا کے تھرو وہ بھی پیسے کما کے سائیڈ پہ ہو جائے گا ابھی جب کریک ڈاؤن ہوگا نا سوشل میڈیا پہ تو پھر دیکھئے گا کہ سوشل میڈیا والے بھی کس طرح بھاگتے ہیں اور پھر کون سا نام رہتے ہیں بس یہ باہر والی نام رہ جائیں گے وہ ہی چونچاں چونچاں کرتے رہیں گے وہ وجہت خان جیسے بے وکوف قسم کے کیا بندہ اس کے وہ باتیں کرے بارٹ ٹب میں بیٹھ کے ہیرو بن رہے ہیں اپنی طرح سے ہماؤس کو بھاری کر کے پھر بہت زیادہ ہیرو بنتے ہیں فضول قسم کے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے بس وہی آپ کو یوتھیوں کا پیکج مل جاتا ہے سبسکرائبر کی فارم میں تو لگے ہوئے ہیں پاغل بنانے اور یوتھی پاغل بن رہے ہیں پر کب تک خود ہی آکے جائیں گے یوتھی یہ بھی چیخیں ماریں گے اور مارنا شروع کر دی ہیں انہیں بھی پتہ چل گئے کہ گراؤنڈ پہ سارے پاغل بنا رہے ہیں وہ ایک آڈیو کال نہیں تھی وہ ساری ویڈیو کال تھی اس کی ریکارڈنگ اس میں تو کھلم کھلا گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ سارے کر کے رہے ہیں اوورسیز جن کو بڑی زیادہ مرچے لگتی ہیں باہر بیٹھے ہوئے تو لیٹس ہی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک بات ہے ایوورڈ کو کوئی عزت و عزت نہیں ملنی یہ صرف اور صرف وقتی طور پر جوش دلانے کی بات ہے یہ زلیل انہوں نے دوسروں کو کیا تھا اور اب ان کے زلیل ہونے کی باری ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ